السلام علیکم ویورز آپ سب کو الرحمان پورس سے میرا اسلام امید کرتی ہوں کہ آپ سب خریہ سی ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ رحمت کے سائے میں رکھیں آج رحمان پورس میں بن رہے بہت ہی مزیدار گرین چکن کرائی آئیے جلدی سے چھٹ پٹ سے مزیدار سی گرین چکن کرائی تیار کرتے ہیں جن ویورز نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے چھٹ پٹ سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکا کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلدی سے ملچ ہے آئیے مزیدار سی گرین چکن کرائی تیار کرتے ہیں جی ویورز گرین چکن کرائی بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ایک دست کرائی کرائی میں ہم ایڈ کریں گے ون کپ آئل اس میں دائرہ خان رہی اس میں ہم ایڈ کرائی دائل دیں گے جیسے ہی آل گرم ہوتا ہے تو پھر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے چکن جی ویورز اب ہم آئل میں آئڈ کریں گے چکن چکن میرے پاس ہے ہم آئل میں آئل میں آئڈ کر دیں گے اور اس کو بہت اچھے طریقے سے پھرائے کریں گے اور ساتھ ہی ہم آئڈ کریں گے نمک بہت ہی مزیتا ہے گرین چکن کرائی تیار ہو رہی ہے جی ویورز ہم نے چکن کو بہت اچھے طریقے سے پھرائے کرنا ہے تاکہ اس کے اندر بہت اچھی لذت رہتا ہوں جی ویورز ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے جل بھی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو بٹن ضرورت بنتا کہ میری خیال آنے والی ویڈیو آپ کو چینل سے ملتا ہے جی ویورز تکریبا میں نے 4 سے 3 طور پر آنے کھولیو ایسے ایڈ کرنی ہوں 2 طریقہ پیسٹ اور اس کو بھی اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے فرائے کریں گے جی ویورز تکریبا میں نے اسے 4 سے 5 مرد تک اچھے طریقے سے فرائے کیا ہے اس میں سے میں نے اویل نکال لیا ہے ہاں کپ اویل رہنے بھی اور ہاں کپ میں نے الگ سے پیادی میں نکال دیا ہے اور اب اس کے اندر شامل کرنی ہوں ایک کپ پانی اور لیڈ لگا کر میں اسے تقریباً دس منٹ کے لئے پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی تاکہ جو چکن ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ساکت ہوئے جی بیورز تقریباً میں نے دس منٹ دک اس کو کھوک ہونے کے لئے چھوڑ دیا تھا ماشانہ سے یہ بہت اچھے طریقے سے نرم ہو گیا ہے چکن تاکہ چکن میں سکتی نہ رہے اب میں اس کے مرے ایڈ کر رہی ہوں 1 ٹی بل سپون بھونہ و دھنیا بہت اچھی خوشپوک بہت اچھی مہکے لئے اور بھونہ وزیرہ 1 ٹی بل سپون بہت لذت کے لئے آپ نے اپنے گھر میں بھونہ و دھنیا بھونہ وزیرہ رکھا کریں تاکہ خانہ میں بہت اچھی خوشبو آئے بہت ہی جلدی سی جھٹ پر سے تیار ہو جانے والی یہ کرائی ہے ساتھی میں سکندر ایڈ کروں گی سبس مرچے یہ دو عدد میرے پاس سبس مرچے ہیں اس کو بہت اچھے طریقے سے اس میں مکس کرنے گے اور آپ میں اس کے اندر ایڈ کروں گی چار پھانی کے چمچے سبس چھٹنی کے ایک گھٹی میں نے سبس دھنیا کے لئے کچھ پتے میں نے پودینے کے اور ایک اچھے سبس مرچ یہ میں اس کے اندر شامل کر دوں گی بہت ہی آلہ بہت ہی مزیدار ریسٹورنٹ جیسی مزیدار گرین کڑاہی تیار ہو رہی ہے بہت اچھے طریقے سے ہم نے اس کو اس کے ساتھ مکس کر لینا ہے نمک اور مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کی فارڈنگ ڈالیں گے جی ویورز بہت اچھے طریقے سے ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے بنائی کرنے کے بعد اب ہم نے اس میں ایک کرنا ہے دہیں تقریباً پانچ کھانے کے چمچے یہ دہیں ہیں اور دہیں کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے بیٹ کر لینا ہے پھینٹ لینا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی دانا نہ ہو اب اس کو بہت اچھے طریقے سے اس کے ساتھ مکس کرنے گے جی ویورز اب اس کے اندر کوئی کروں گے میں ہاپ ٹی سپون کالی میرز چورن ہاپ ٹی سپون بائی پیپر دونوں اس کے اندر چلے گے جانباً ہوں مسئلی چوئی چکن کھلیں سکتے ہیں بہت ہی مزیدار بہت ہی لذیذ پھریں پانچ کھٹاں ہیں اور پھر ہم اس کے اندرہ کریں گے کریں گے اور کریں گے کریں گے کریں گے چکن کراہی تیار ہے جی ویور سب اس پر ہمیں اٹھ کریں گی کریم تقریباً ہنڈر ایمل ایک کریم میرے پاس تقریباً ہمیں دو سے تین منٹ تک اور کائیں گے ہماری نرنگ کے لئے چکن کراہی بلکہ تیار ہو گئی ہے بہت ہی مزیدار بہت ہی لوگیز آج ہی اسی طریقے سے اسی میتھر سے اپنے گھر میں مزیدار تھی کراہی تیار کریں اور جی ویورس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے چھٹ پر سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکر کا بٹن ضرور دمائے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو چھٹ پر سے مل جائے جی ویورس ماشاءاللہ سے گرین چکن کراہی بو جلدی سے تیار ہو گئی ہے آئیے اب اسے ہم ریش آؤٹ کرتے ہیں وہ مزیدار اتنے مزیدار گرین چکن کراہی تیار ہو گئی ہے چھٹ پر سے آپ بھی اسی طریقے سے اسی میتھر سے اپنے گھر میں مزیدار سی گرین چکن کراہی بنائیں اور مزا گیجئے گرمہ گرم روٹیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آفیتالی زندگی عطا کریں اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو رحمت کے سائے میں رکھیں مجھے بھی ہمیشہ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گا پھر ملوں گی بہت ہی آسان اور چھٹ پر سے تیار ہو جانے والی ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ اللہ حافظ